موسیقی دو بچے جانباک اور تین بچیاں زخمی ہوئی ایران کے اقدام کا کوئی جواز نہیں حملہ پاکستان کی خود مختاری اور عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے ایران کا اقدام اقوام متحدہ چارٹر کے مقاصد اور رسولوں کی خلاف ورزی ہے حملے کی ذمہ داری ایران پر آئید ہوتی ہے پاکستان اس غیر قانونی اقدام کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے نتائج کی ذمہ داری پوری طرح ایران پر آئید ہوگی ایران کے جانب سے پاکستان کی سرحدی خلاف ورزی کی حقیقت حملے کو چھپانے کے لیے جیشل عدل کی فیک اور جھوٹی سٹیٹمنٹس کا سہارا لیا گیا جیشل عدل کو آئی آر جی سی خود چلا رہی ہے اب وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس مسئلے سے جان چھڑوائی چاہے اس لیے جیشل عدل سے دوبارہ جھوٹا بیام دلوایا گیا یہ راکیٹس غلطی سے وارڈر کراس کر کے پاکستان چلے آئے حاصل میں نشانہ سستان ایران کے اندر واقعہ جیشل عدل کے اپنے کیمپ تھے حقیقت تو یہ ہے کہ بیال لے اور بیال ایف کے کیمپس ایران میں موجود ہیں البھوشن جادے بھی ایران سے آپریٹ کرتا رہا تھا چین کی پاکستان اور ایران سے تحمل سے کام لینے کی اپیل چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امنوں استحقام کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں ملک مل کر کام کریں قومی قیادت بھی یک زبان صدر مون لیگ شہباز شریف کی ایران کی جانب سے میزائل حملے کی مذہبت کہا میزائل حملہ دوستی اور ہمسائی کی کے اصولوں کے خلاف ہے اس سے تاریخی تعلقات کو نقصان ہوگا بلوچستان حکومت کا پنچگور میں جان بہاق افراد اور زخمیوں کے لیے معافظے کا اعلان نگران وزیر اطلاعات جان اچکزہی نے کہا کہ ایران کی طرف سے پاکستانی خود مختاری کی خلاف ورزی تعلقات کو نقصان پہنچاتی ہے بلوچستان میں آمن و امان کے قیام کے لیے حکومت اور سیکیورٹی ادارے پوری طرح تیار بانی پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑ سکتے لاہور ہائی کورٹ نے بھی درخواست مصرد کر دی بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مصرد ہونے کے خلاف درخواست خارج جسٹس علی باقی انڈسٹری کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا بانی چیرمن پی ٹی آئی نے این اے نوازی اور این اے ایک سو بائی سے کاغذات مصرد ہونے کو چیلنج کیا تھا شاہ محمود قریشی کے کاغذات مصرد ہونے کے خلاف بھی درخواست خارج کر دی گئے چوہدری پرویز الاہی فواہ چوہدری کی اہلیہ حبا چوہدری حماد اظہر امائی آسر شاکت بسرا سنم جاوید کے کاغذات مصرد ہونے کے خلاف درخواست بھی خارج زر تاجکل اور زلف بخاری کے کاغذات منظورن کے خلاف درخواست مصرد نواز شریف اور شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف درخواست دائر سپریم کورٹ پر حملے میں ملوث ہونے کا الزام تاکی بن سار ایک مہرہ تھا جس کے ذریعے نواز حکومت کا تختہ الٹا کیا قوم کے سات سال برباد کیے گئے دوہزار سترہ میں جس سنڈے اور بلے نے ترقی کا سفر رکا اب دوبارہ شروع کریں گے سابق وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا ہے تحریک انصاف نے ملک میں نفرت پھلائی نواز شریف نے کبھی نہیں کہا کہ مخالفین کو رولاؤں گا جیلوں میں بد کروں گا ماضی کی تلقیوں کو بھلا کر آگے وردہ ہوگا آٹھ فروری کو اکسیریت ملی تو نواز شریف ملکی خدمت کریں گے نواز شریف دلوں کو جوڑنے کا کام کریں گے دوسری جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے بلہ میں نے یا نواز شریف نے واپس نہیں لیا پی ٹی آئی بلہ نہ ملنے کے خود قصوروار ہیں سپریم کورٹ میں دس گھنٹے کارروائی برائے راز چلی تحریک انصاف عدالت میں ثبوت پیش کرتی بلہ ہوتا تو شیر اس کا مقابلہ کرتا شہباز شریف کا مہنگائی بڑھنے کا اعتراف کہہ مہنگائی کا توفہ تحریک انصاف کی وجہ سے ملہ سازش کی تحت آئی امیت سے معایدہ توڑا گیا سولہ ماہ کی کوششوں سے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا ملک بچانے کے لیے سیاست دعو پر لگائی دیوالیا ہو جاتے تو عوام سڑکوں پر ہوتے بہت تباہی ہوتی روٹی تو دور کی بعد عدویات بھی ناپید ہوتی شیر عوام کا خون چوستا ہے اسے چوتھی بار وزیراعظم نہیں بننے دیں گے یہ وہ شیر ہے جو کہتا ہے میرا شکار مجھے کوئی اور کر کے دے میدان میں تو صرف پیر ہے شیر تو بلی بن کر گھر میں چھپ گیا ایک شخص کے پاس نظریہ ہے نامنچور وہ چوتھی بار وزیراعظم بننا چاہتا ہے جو ہر بار ناکام رہا اسے کس خوشی میں چوتھی بار بھی وزیراعظم بننے کا موقع دیا جائے ہم عوام اور وہ سازیشوں پر یقین رکھتے ہیں شیر کا شکار کریں گے سیاسی جتیموں کے ٹولے کا صفایہ کریں گے بلاول بھٹو کی نواز شریف کا نام لیے بغیر تنقید بولے جب بھی یہ شخص آپ پر مسلط کیا گیا نقصان پاکستان کے عوام کا ہوا جو نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں انہیں غریب عوام کی کوئی فکر نہیں ملک کو نوجوان قیادت کی ضرورت ہے عوام آٹھ پڑوی کو بھاری اکثریت دلوائے مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی وزیر اعظم بنا تو تنخواہیں دگنی کریں گے غریبوں کو تین سو یونٹ مک بجلی ملے گی بلاول بھٹو زرداری کو انہیں ایک سو ستائیس سے جتوائیں گے وزیر اعظم بھی بنوائیں گے سابق صدر عاصف علی زرداری کا لاہور میں کارکنان سے خطاب بولے ہمارا سفر لمبا ہے چالیس سال سے سیاست کر رہے ہیں آپ دوستوں نے ہمیشہ بیار دیا ہے جلوں میں رہنے کا شوق نہیں اپنے ورکرز کے لیے مجبور ہوں ورکرز کو یقین ہوتا ہے کہ ان کا لیڈر جھکے گا نہیں جب بھی پارٹی کو سنبھالا تو پوری قیادت ساتھ چلتی ہے بانی چھرمن پی ٹی آئی کا جل سے اختلافات ختم کرنے کا پیغام بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی چھرمن نے ہدایت کی ہے کہ اندرونی اختلافات ختم کریں پارٹی کی سطح پر گائیڈ لائنز جاری کر دی گئی ہیں کسی نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی تو ایکشن لیا جائے گا پی ٹی آئی نظریاتی سے اتحاد کا فیصلہ بانی چھرمن کی مشابرت سے ہوا تھا فیصلے کے بعد مجھ سے وضاحت مانگے جانے کی خبریں بے بنیاد ہیں جن دو جباتوں سے بانی کی گرفتاری سے قبل اتحاد تھا وہ جاری رہے گا لیول پلائنگ فیلڈ کیا ملے گی ہمیں تو دیوار میں سن دیا گیا سپریم کورٹ فیصلہ بائننگ میں ہے نظر ثانی اپیل میں فیصلہ ہوگا الیکشن کا بائیکارٹ نہیں کریں گے ہماری نشانی ہم سے واپس لے لی کہ اس سپریم کورٹ پر ادمی اعتماد نہیں کیا شکوا شکایت سپریم کورٹ سے ہی کرنی ہوتی ہے موٹر حوصلہ نہ ہرے آٹھ فروری کی تیاری کریں الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے آئینی تقاضی پورے کر چکا عوام کو ووڈ ڈالنے کا موقع دینا ہماری ذمہ داری ہے انتخابات کے دوران عالمی مبسرین بھی پاکستان آئیں گے نگران وزیر آزم انوارالحق کاکڑ کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو بولے پاکستان چار دہائیوں سے افغان مہاجرین کی مہزبانی کر رہا ہے غیر قانونی مقیم غیر ملکی پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے لہٰذا پاکستان میں جو بھی آئے گا وہ قانونی دستویزات کے ساتھ داخل ہوگا افغانستان میں امریکی ہتیار بلیک مارکٹ میں پروف ہوئے اور دہشتگردوں کے ہاتھ لکے ہتے کی صورتحال میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہے پاکستان ہر قسم کی دہشتگردی کی مضمت کرتا ہے معایشت کی بحالی ہماری اولین درجی ہے آئی ایم ایف کی شرائط پوری کر رہے ہیں ادھر نگرا وزیر اعظم انوارونا کاکڑ کی ڈیوالس میں بیلجیم کے وزیر اعظم الیکزنڈر ڈیکروس سے ملاقات دونوں ممالک کے درمیان انتجارتی اور اقتصادی تعلقات پر اتنا کرتا ہے دعا ہے دخابات کے آنے کے بعد ولی حکومت سنجیدگی سے کام کرے ملک سیاسی تقسیم اور معاشی مشکلات کے شکار ہے وزیر اطلاعات مرتضی سلنگی کی صحافیوں سے غیر اسمی بات چیت کہا ہر کوئی سمجھتا ہے کہ صرف ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے باقی کسی کو نہیں مسلم لیگ نون کو سند اور پیپل سفادی کو پنجاب میں شکایت ہے خطے کے چیلنجز ختم نہیں ہو رہے موسمیاتی تبدیلی بہت بڑا مسئلہ ہے ایران کی جانب سے واقعہ کا رد عمل سوشل میڈیا کو دیکھ کر نہیں دینا رد عمل کیسے دینا ہے کب دینا ہے یہ ذمہ دار طے کریں گے پشاور ہائی کوٹ کا کامران منگش کا انتخابی نشان تبدیل کرنے کا حق چستیس ایچاز انور نے ریمارکس دیئے ایک تو تحریک انصاف سے انتخابی نشان واپس لے لیا گیا الیکشن کمیشن نے بھی پی تی آئی کے امیدواروں کو دانستہ ایس سے انتخابی نشان دیئے جن میں فرق مشکل ہے کیا ریٹرننگ آفیسر نے دماغ استعمال نہیں کیا ووٹرز کیسے نشانات میں فرق کریں گے کیا آپ کو کوئی ہدایات تھی کہ ایسا کریں اگر آپ ابھی سے ایسا کریں گے تو آگے کیا ہوگا مجھے خود ابھی تک وائلن اور گٹار میں فرق کی سمجھ نہیں آئی کہ اس کے بعد پتا چلا کہ دونوں میں فرق ہے ایک بزرگ ووٹ دینے جائے گا تو کیسے فرق کرے گا الیکشن ایکس میں لکھا ہے کہ نشان واضح اور فرق بھی واضح ہونا چاہیے نو مائکہ مقدبات میں شیخ رشید کے جسمانی ریمانٹ کے استعدام مسترات انصداد زہشدگردی عدالت نے جیوٹیشل ریمانٹ پر جیل بھیسوا دیا شیخ رشید کے بیان کے حوالے سے یو ایس وی طلب عدالت پیشی پر شیخ رشید نے کہا جو پی ٹی آئی کا برکر ہے وہ کلم دوات کو بوٹ دے گا مزید بات کرنے کی کوشش پولیس نے ناکام بنا دی شیخ رشید کو گردن سے پکڑ کر گاڑی کا دروازہ بند کر دیا گیا خودر لاہور ہائی کورٹ سے شیخ رشید کے کاغذات کی منظوری پر اعتراض ختم کر دیا گیا جیل ٹرائل کے خلاف بانی چیئمن پی ٹی آئی کی درخواست ڈویین بینچ کو رہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور انزیب نے فائل چیف جسٹس کو بھیجوا دی عدالت نے ریمارکس دیئے کہ لگتا ہے یہ کیس غلطی سے اس کوٹ میں آ گیا ہے یہ ڈویین بینچ کا کیس ہے اس کیس میں نیب کو دیکھ پا تھی ہے لطیف کوسہ نے کہا کہ جج محمد بشیر کی خاصیت ہے کہ ان کے پاس نواز چریف اور بانی چیئمن پی ٹی آئی سب کے کیسز لگے جسٹس میاں گل حسن اور انزیب نے لطیف کوسہ کو جج محمد بشیر پر بات کرنے سے روک دیا بانی چیئرمن نے توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں جیل ٹرائل چیننج کر رکھا ہے ادھر احتساب عدالت میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی پر فردیجن مواخر تحریک انصاف کی طرف سے شویب شاہین اور شہباز کوسہ پیش ہوئے میڈیا سے گفتگو میں لطیف کوسہ نے کہا کہ ایڈیالہ جن میں ہماری سخت تلاشی لی جاتی ہے ایسے محول میں کیس چلنا اور وقالت کرنا انتہائی شرمناک ہے بانی چیرمن اور بشا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کے اس اسلام آدھائی کورٹ نے درخواد چیف جسٹس کو پھیجتے یہ ریمارکس لیے اسی نویت کی ایک اور درخواد پہلے ہی چیف جسٹس کے بینچ میں زیر سمات ہے خاور مانکہ کے وکیل نے یقین دہانی کرائی کہ وہ کل ٹرائل کورٹ میں گواہ پیش نہیں کریں گے وکیل کی جکہ اندہانی کے بعد عدالت سٹے نہیں دے رہی چیف جسٹس کو فائل بھیجوائی جا رہی ہے وہ مناسب آرڈر کریں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک لادلے سے جان چھٹے اور دوسرے کو سہولت دے دی جائے پی ٹی آئے اور دونلی کا بیانیاں یا اقتدار کے لیے ہوتا ہے یا انتقام کے لیے لوگ مسلم لیگ نون کی سیاست سے بیزار ہو چکے ہیں شرجیل نام امن کہتے ہیں پنجاب میں ایک بھی اچھا ہسپیٹل نہیں بنایا نون لیگ کے منصوبے عوام نہیں اپنے فائدے کے لیے تھے نون لیگ کی قیادت اپنے علاج کے لیے باہر جاتی ہے بلاول بٹو انتخابات چاہتے ہیں لیکن دیگر جماعتیں نہیں چاہتی آمن انتخابات کی سیکیورٹی انتظامات کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اور شاہروں ارکان کشتر کر وزارت داخلہ سمیت چاروں صوبوں کے عالی حکام شریک ہوئے سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا پولیس حکام نے ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دے ملک کے کچھ حصوں میں تھریٹ الیٹس ہیں اور امن انتخابات کے لیے کوئی قصر نہیں رکھی جائے گی اجلاس کے شرکہ کو بریفنگ چیف الیکشن کمیشنر کی سیاسی رہنماں اور ووٹرز کی سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدا ہے تاہا انتخابی نشانات تبدیل کیا گیا ہے تو ان حلقوں میں الیکشن کرانا مشکل ہو جائے گا پاکستان کو آئی ایم ایف سے ستر کروڑ ڈالر کی اگلی قسط مل گئی اسٹیٹ بینک حکام کے مطابق پاکستان کو جاری کردہ رقم ایک اشارہ نو ارب ڈالر ہو گئی آخری اقتصادی جائزے کے بعد پاکستان کو مزید ایک اشارہ ایک ارب ڈالر ملیں گے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیف بورڈ نے گزشتہ ہفتے اقتصادی جائزے کی منظوری دی تھی ادھر مساہدہ عرب امارات نے پاکستان کے لیے دو ارب ڈالر قرضہ مزید ایک سال کے لیے رول آور کر دیا وزارت خزانہ کی ضرائع کا کہنا ہے کہ دو ارب ڈالر کا قرضہ 23 جنوری کو میچور ہو رہا تھا نگرہ وزیراعظم نے امارات کے صدر کو قرضہ رول آور کرنے کی درخواہ کی تھی کیویس کے دیس میں شاہینوں کا جیت کا خواب ٹکنا ٹور نیوزیلینڈ نے مسلسل تیسری 80-20 مارچ میں پاکستان کو 45 رنس سے شکستے دی نیوزیلینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 224 رنس بنائے پاکستانی بولرز کار کردگی نہ دکھا پائے اپنر فن ایلن نے دل کھول کر شوٹس لگائے ایک سو سینٹس رنس بنا کر آؤٹ ہوئے سولہ چھکے مار کر آلمی ریکارڈ برابر کر دیا قومی ٹیم حدف کے تاکو میں لڑکھڑا گئی پاکستانی ٹیم صرف 169 رنس بنا پر آئی بابر آزم کے چھکا لگانے پر گیند باؤنڈری کے باہر تماشائی کے سر میں جا لگی بابر آزم کا افسوس کا اظہار تماشائی کے سر پر ہاتھ رکھا کیویز کو سیریز میں 3 صفر کی فیصلہ کنبرتری حاصل کپسان شاہین شاہفریدی کا نیوزیلینڈ کے خلاف ناکس کار کردگی کا اعتراف کہتے ہیں ہم توقعات کے مطابق پرفارم نہیں کر سکے چیف جسٹس آف پاکستان کا کلاشنگ کوف کلچر ختم کرنے کا اعت دیا ممنوع آسلہے کے لائسنس سے مطالق تفصیلات طلب سیکریٹری داخلہ صوبائی سیکریٹری سے داخلہ اور آئی جیس کو نوٹسز جاری چیف جسٹس نے نمارکس دیئے کہ سکول اور بازار جاؤ تو لوگ کلاشنگ کوف لے کر کھڑے نظر آتے ہیں منشیات اور کلاشنگ کوف نے پاکستان کو تباہ کر دیا ڈرتے ہیں تو گھروں میں رہیں باہر اسلحے نکلتے ہیں کہ لوگوں کو ڈرائے جائے اور اپنا اثر و رسوخ دکھا سکے مجھے بھی آفر کی جا رہی ہے کہ آپ کلاشنگ کوف کا لائسنس لے لیں اس طرح اکالے شیشے لگا کر بڑی بڑی گاریوں میں کلاشنگ کوف لے کر دنیا میں کہیں کوئی نہیں گھومتا آئی جی ایسے کلاشنگ کوف کے کاغذ دے رہے ہیں تو کیوں نہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے سیکریٹری داخلہ کو لکھ دیتے ہیں کہ تمام کلاشنگ کوف اور ان کے لائسنس واپس کریں جسٹس ریٹائر مزاہر نقوی کی درخواست پر سمات کا سہریلی حکم نامہ جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سپرین ٹیڈیچل کاؤنسل کارروائی روکنے کی استداء اس مرحلے پر قابل قبول نہیں عدالت نے صرف شکایت کو نندگان کو فریق بنانے کے نکتے پر دلائل سنے موقف سنے بغیر کسی کے خلاف کوئی حکم جاری نہیں کیا جا سکتا درخواست میں شکایت کو بدنیتی پر مبنی قرار دینے کی استداء ہے دوسرے فریق کو سنے بغیر شکایت کو بدنیتی پر مبنی قرار نہیں دیا جا سکتا بینچ کی تشکیل پر اعتراض کو واپس لے لیا گیا ضروری ترامیم کے بعد دوبارہ دائر ہونے پر درخواست مقرر کی جائے موسیقی